بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائنٹ اور ٹینٹ کلاس کی انگریش مکمل کرنے کے بعد ہم نے گریمر کو گریمر کے پورشن کو شروع کیا ہوا ہے اس ویڈیو سے پہلے ہم ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں آج گریمر کی دوسری ویڈیو ہے اس ویڈیو میں ہم پارس او سپیچ کے بارے میں پڑھیں گے اور پارس او سپیچ کیا چیز ہے اور اس میں ناؤنس اور ناؤنس کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کو بقیدہ سے سٹارٹ کرتے ہیں پارس او سپیچ کیا چیز ہوتی ہے پارس او سپیچ یعنی کہ سپیچ کے پارس اس کو اردھ میں کہتے ہیں تقریر کے اسے یعنی سپیچ تقریر کو کہتے ہیں اور پارس اسے یعنی کہ جو بھی ہم بولتے ہیں تو ان میں سے ہر ایک لفظ پارس او سپیچ کا حصہ ہوتا ہے یعنی کہ وہ سپیچ کا پارس ہوتا ہے تو there are nine parts of speech آرٹکل کو شامل کر کے ایسے تو گرمیرین کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کل کتنے پارس او سپیچ ہے ایٹ ہے تو ہم نے آرٹکل کو اس میں شامل کیا ہے سب سے پہلے ہیں ناؤن کس چیز کے نام کو کہتے ہیں پرون ناؤن ناؤن کے جو جگہ پر استعمال ہوتا ہے ایڈجیکٹیو اس کو ایڈجیکٹیو نہیں ایڈجیکٹیو پڑتے ہیں ڈی سائیلنٹ ہے ایڈجیکٹیو ایڈجیکٹیو کیا ہو اس میں صفت ہوتا ہے جو ناؤن پرون کے بارے میں بتاتا ہے ورب ورب کیا ہے فیل کام چھکے سٹیٹ ایکشن کو کہتے ہیں اور ایڈ ورب جو ورب کے بارے میں بتائے اور مزید مطلب کے اپنے بارے میں بتائے ایڈجیکٹیو کے بارے میں بتائے ٹھیک ہے اچھا پری پوزیشن پری پوزیشن کیا چیز ہوتی ہے یہ حرف ہے رابط مطلب کے دو یہ کیا ہوتا ہے ناؤن اور پرون کی پوزیشن کے بارے میں بتاتا ہے اچھا آگے یہ ہے کنجیکشن کنجیکشن مطلب کنیکٹ کرنے والا ٹھیک ہے جیسے اینڈ دو جملوں یا دو فریز کو ملانے والا سیئے انٹرجیکشن جو مطلب خوشی یا غمی میں کوئی جموع سے ایسے الفاظ جس کا کوئی معنی مطلب نہ ہو نکلتے ہیں اس کو انٹرجیکشن کہتے ہیں آرٹیکلز اے این اور دا کو آرٹیکلز کہتے ہیں اس کو اردو میں حرف اتنگیر بھی کہتے ہیں تو آج کا ہمارا ٹاپیکس ہے ناؤن ناؤن کیا چیز ہوتے ہیں ناؤن اسم کہتے ہیں اس کی تعریف دیکھ لیں تو ناؤن ایزا نیمنگ وارڈز یہ کسی بھی مطلب کہ پرسن پلیس چیز یا آئیڈیا کا نام ہوتا ہے صحیح ہے شخص کو کہتے ہیں پلیس جگہوں کہتے ہیں چیز کو کہتے ہیں اور آئیڈیا کسی خیال کو کہتے ہیں مطلب اسم کسی بھی چیز کے نام ہوتا ہے اسم کسی بھی شخص جگہ یا چیز یا خیال کے نام نام ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی ٹائپس کی طرف چلتے ہیں تو اس کی کتنی اقسام ہیں ویسے تو بیسیکلی فائیو ٹائپس ہیں اور آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ دو تین اور ہیں وہ مطلب کہ ٹائپس ہی نکلتی ہیں پراپر نام فسٹ پہ ہے پراپر نام سپیسفک نام کو یا پرٹکولر نام کو کیا کہتے ہیں پراپر نام مطلب کہ پراپر نیمز آف پرسان پلیس تینگ اور آئیڈیا یعنی کہ کسی بھی شخص جگہ یا چیز کے خاص نام کو صحیح اسے کہتے ہیں کیا اس میں معرفہ ساجے جیسے ہو گیا مسجد ہو گیا ٹھیک ہے لاہور ہو گیا صحیح پاکستان ہو گیا اور مطلب کہ فیصل مسجد ٹھیک ہے نا اس قسم کی کیا کہتے ہیں اس کو پراپر کہتے ہیں صحیح مسجد نہیں یہ مسجد مطلب پراپر نہیں ہے فیصل مسجد یہ پراپر ہے صحیح ناکس پہ چلتے ہیں آگے ناؤن کی جو سیکنڈ ٹائپ ہے اس کو کامن ناؤن کہتے ہیں صحیح یہ پراپر کا الٹ ہوتا ہے کامن ناؤن صحیح کامن ناؤن is the name of جنرل جنرل اور کامن مطلب کے نیم کس کا پرسن پلیس یا تھینک کسی عام شارج جگہ یا چیز کے نام کو اس میں نکرہ کہتے ہیں اور اس کو اردو میں ہم اس میں نکرہ کہتے ہیں صحیح جیسے پینسل صحیح اور ریوار بوائے صحیح کسی بھی عام چیز کو جیسے ملک صحیح کوم اس قسم کے مطلب اس کو نام کو کامن ناؤن گروپ آف پرسن صحیح گروپ آف مطلب کے پلیس صحیح یا جیسے کہ کلیکٹیو ناؤن اس نیم آف نمبر آف پرسن ٹھینگز ٹیکن ٹوگیدر اینڈ سپوکن آف ایز ہول یعنی کہ بہت سے افراد چیزوں کے مجموع نام کو اس میں جمع کہتے ہیں جیسے کہ کلاس کلاس کیا ہے کس کے گروپ آف آف سٹوڈن ٹھیکن گروپ آف آف پلیئر اس کیسے کہتے ہیں آف کلیکٹیو ناؤن کہتے ہیں صحیح آگے ہے ابسٹریکٹ ناؤن صحیح ابسٹریکٹ ناؤن کیا چیز ہوتی ہے اس کو اردو اس میں کفیت کہتے ہیں صحیح اور یہ ہم جو مطلب فائیو جو سنس ہیں ٹھیک ہے دیکھنا سنو نا صحیح چھونا اور یہ جو فائیو سنس ہمارے ہوتے ہیں اگر اس سے ہم اس کا استعمال کریں تو ہمیں یہ چیزیں یا اس کے استعمال میں نہ آئیں جیسے کہ مطلب کے نظر نہ آنے والی چیزوں کو کہ کہتے ہیں ابسٹریکٹ ناؤن صرف اس کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں اس کی فیزیکل سٹیڈ نہیں ہوتی اس میں کفیت کسی خاصیت عمل یا حالت کا نام ہے ایکزمپل میں آنیسٹی ٹروت وارک پلے ایٹس 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 پہ چلتے ہیں آگے فائیو پہ ہے کنکریٹ ناؤن کنکریٹ ناؤن کنکریٹ ناؤن کیا ہوتا ناؤن دیٹ ریفر ٹو فیزیکل ٹھنگز پرسن پلیس یعنی اس میں جامت کسی چیز کی ماد حالت کو ظاہر کرتے ہیں یہ کس کا پوزیٹ ہے اب سٹریک ناؤن کا پوزیٹ ہے وہ مطلب کہ نظر نہیں آتی تھی یہ نظر آنے والے چیز سے جس کم چھو سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں سی جیسے کہ ٹیبل بوک چیئر ایڈ سٹر اور اسی چیز سے ٹوٹل فائیوز اس کی ٹائپ نکلتی ہے اس کو کہتے ہیں مطلب کہ اس میں ماد آئیس کوردوں میں کہتے ہیں اور ایس مطلب کے چیز جس سے دوسری جس کو ہم گن سکتے ہیں جن چیز کو ہم گن سکتے ہیں پھر کیا ہے ان کون ٹیبل کیا ہوتے ہیں جن کو نہیں گن سکتے سی پھر اس کے اگر مزید آگے چلیں تو پھر سنگولر اور پھر آخر میں جنڈر آ جاتے ہیں تو آخری چیز ہے آپ دیکھ لیں کچھ اہم اصول ہے مطلب ان میں ڈیفرنس ہے وہ آپ یاد رکھنا ایسے نہ کریں کہ آپ بھول جائیں سی تو پراپر کیا ہے پراپر کامن اور کولیکٹیو ان تینوں میں کیا فرق ہے جیسے کہ پراپر میں علی ہے پھر کامن میں پلیئر ہیں اور کولیکٹیو میں ٹیم میں ٹیم میں کیا چیز ہوتی ہے یہ گروپ آف پلیئر ہوتے ہیں پلیئر میں کیا ہوتے ہیں مطلب کہ بھائے ہوتے ہیں اور بھائے کیا ہیں اس کو کر دیں گے اس میں خاص پلیئر کا نام لکھا جائے تو وہ پراپر بن جائے گا سی سٹوڈنٹ کولیکٹیو اور اگر سٹوڈنٹ میں کیا ہوتے ہیں گروپ آف کلاس ہوتی ہے اور کلاس میں کیا ہوتے سٹوڈنٹ اور سٹوڈنٹ کا کسی خاص سٹوڈنٹ کا نام لکھ دیا جائے تو پھر کیا بن جاتا ہے پراپر بن جاتا ہے اور یہ اس چیز کا نوٹ کرنا کہ پراپر کیا چیز ہوتی ہے پراپر بن جائے گا صحیح امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھ لگے ہوگی اگر ویڈیو اچھ لگ ہے تو لائک چینل سبسکرائب کیجئے ملتے اگلی ویڈیو میں شکریہ